اچھا عویس بھائی یہ ایک بہن کا سوال آئے ہوئے تو کافی پرشان ہے وہ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں کچھ روحانی معاملات ہیں پرابلم ہیں تو وہ کہہ رہے کہ اس حصے میں انہوں نے کافی رجوع بھی کیا ہے کوشش بھی کیا کچھ لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اسلامی جو ہیں علماء وغیرہ کے ساتھ لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ انہیں جب وہ دعا کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ قیم کرنے کی کوشش کرتی ہیں نماز کے طرح یا ویسے جب یاد کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے ذہن میں یا تخیر میں وہ شکل آ جاتی ہے کچھ اس طرح کی انسانی تو وہ کہتے ہیں یعنی وہ اس سے بچنا بھی چاہتی ہیں کوشش بھی کرتی ہیں وضائط بھی کرتی ہیں سارا کچھ کرنی لیکن وہ انہیں یعنی تکلیف وہ ان کے لیے باعث تکلیف ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہے ان کے ساتھ کہ انہیں وہ انسانی شکل باہر برا تھی وہ پوچھ نہ چاہی ہیں یہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے عوض باللہ انوے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بات ہوئی ہے ان سے سسٹر سے اور انہوں نے تفصیلی اپنا پرابلم بتایا ہے تو کافی زیادہ پریشان ہیں اور بلکل ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا بلیسفیمی ہو گئی ہے پتہ نہیں یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو میں ان سسٹر کو مخاطب کر کے ان سے بات کرنا چاہوں گا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے دراصل جب بھی آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں جب بھی آپ کسی کو پہچانتے ہیں جب بھی آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں ایک تخیل تو بنانا ہوتا ہے کہ آپ کس کو یاد کر رہے ہیں کس پرسنیلٹی کو یاد کر رہے ہیں کس کا ذکر ہو رہے ہیں مثال کے طور پر جب آپ بچوں کو یا بچیوں کو خاص کر پرنسس سٹوریز سناتے ہیں پریوں کی کہانیاں سناتے ہیں کہ پریاں ہوتی ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں پھول لے کر آتی ہیں خوشبو پھیلاتی ہیں پھولوں میں رہتی ہیں تو اب وہ جو بچی ہے وہ اپنے ذہن میں ایک امیجنیشن لارہی ہوتی ہے ہر بچی کی امیجنیشن مختلف ہوگی ایک بچی امیجن کرے گی کہ چھوٹی سی پری ہے وہ پھول کے اوپر جا کے بیٹھ رہی ہے خوشبو لارہی ہے میرے سرانے کے تکیہ کے نیچے دانت رکھ رہی ہے نکال رہی ہے دوسری بچی ہوگی وہ امیجن کرے گی آسمان سے پری آ رہی ہے اس کے پر ہیں اور اس کی جو ٹانگوں کی جگہ وہ مچھلی کی طرح فش کے سکیلز بنے میں ہیں کوئی اور بچی ہے وہ کچھ اور امیجن کرے گی اپنی امیجنیشن ہوگی کیونکہ دیکھی کسی نے بھی نہیں ہے اور پریاں ہوتی نہیں ہیں دیکھیں گے کیسے لیکن وہ امیجن کریں گے اسی طرح اگر آپ کو سٹوری سنائی جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ساتھیوں کی تو ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے تو ہم امیجن کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے ہر ایک کے ذہن میں اپنا اپنا خاکا ہے کسی کے ذہن میں ایک کچھا سا گھر ہے کسی کے ذہن میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں کسی کے ذہن میں ایک نورانی سی سرزمین ہے کسی کے ذہن میں ایک سہرا ہے جس کے اندر تپتی ہوئی دھوپ ہے کسی کے ذہن میں جنگ کا سماہ ہے ہر ایک کے ذہن میں ایک امیجنیشن ہے جو دوسرے سے مختلف ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ سب کچھ ورڈز میں ہمیں ایکسپلین کیا گیا اور ہم نے اسے اپنے ذہن میں اس کا تخیر بنا دیا یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک ہستی ہے ایک خالق ہے ایک مالک ہے ایک رازق ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی وفات نہیں پائے گا اس کو موت نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی اس کو نین نہیں آتی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس نے تمام کی تمام کائنات کو پیدا کیا ہے مجھے میرے بچوں کو میرے ماں باپ کو آپ کو جنہوں نے سوال کیا ہے وہ یہ جو سب سسٹم چل رہے ہیں یہ ڈیوائسز ہیں یہ سوال کر رہے ہیں یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ جو یوٹیوب ہے یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ جو ویسٹ ہے ایسٹ ہے مشرق مغرب شمال جنوب مسلمان کافر انگریز پنجابی سندھی بلوچی گورا کالا چھوٹا بڑا مرد عورت مخلوقات ہر چیز اس نے پیدا کیا ہے اب میں آپ کو اسامنے ایک اماتس ختمی مورا قطن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں آپ کوئی آئی ٹی انجینئر ہوگا نا سوفر انجینئر ہوگا اس کے ذہن میں ایک کونسپٹ آئے گا کہ شاید کوئی بہت بڑی ایک سرورز ٹائپ کا سسٹمز ہیں جو ایک نور سا ہے اور وہ اس کا ممبا ہے جو سارے سسٹمز کو کنٹرول کر رہے ہیں پروسسز چل رہے ہیں اور ملٹی تھریڈڈ سسٹم ہے کہ جو دنیا کے تمام تر کمپیوٹرز ٹیکنالوجیز اور سسٹمز سے ایڈوانس ہے اور انکریئٹڈ ہے وہ ایمیجن کر رہے ہیں اب آپ بچے کو بتا رہے ہیں بچہ ایمیجن کر رہے ہیں کہ پروس بڑی سی چیز ہے اس میں سے لائٹ نکل رہی ہے اور وہ ٹوفیز کینڈیز اور پریان اور جنت کے پھل وہ وہاں پہ کر رہے ہیں بچہ ایمیجن کر رہے ہیں بچی ایمیجن کر رہی ہے اچھا اب کسی ٹرائبل ایریاز میں رہنے والے کو آپ بتائیں گے تو وہ ایمیجن کرے گا کوئی تخت ہوگا کوئی پتھر کا بڑا سا تخت ہے اور اس کے اوپر کوئی پرسنیلٹی ہے وہ پرسنیلٹی کو نہ بھی دیکھ رہا ہو وہ تخت کو اور لائٹ کو نور کو اور ایک شون و شوکت جاہو جلال والے بادشاہ کو ایمیجن کر رہے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی ایمیجنیشن سے اس چیز کو دیکھتا ہے اپنے دل میں اپنی باطنی آنکھ سے جو اس نے نہیں دیکھی ہوتی یہی معاملہ اللہ کا بھی ہے اور اس کے اندر کوئی بلیسفیمس بات نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تخیل آ جاتا ہے کہ اللہ ایسا ہمیں احادیث میں روایات میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے تخت کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے بات کا ذکر ملتا ہے مزے کی بات جو مولانا روم ہیں انہوں نے ایک حقائط لکھی ہے بڑے مزے کی اپنی مسنوی میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب تھا وہ کیا تھا حضرت اب یہ مسنوی سے میں آپ کو اس کا ترجمہ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں مولانا روم کی مسنوی سے کہ ایک مجذوب تھا اور وہ اللہ کا بہت بڑا عاشق تھا بکریاں چرایا کرتا تھا پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں چاہ کے گریبان روتا پھرتا تھا اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا اب یہ میں کوٹ کر رہا ہوں کوٹ ان کوٹ تاکہ میرے الفاظ اس میں شامل نہ ہو جائیں کہ اے اللہ اے میرے اللہ اے خدا آپ مجھ کو کہاں ملیں گے اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا آپ کی گدری سیاہ کرتا گدری یعنی جس کے اوپر جو گدرییں ہیں یا گاؤں کے لوگیں وہ گدی سی ہوتی ہیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں گدری سیاہ کرتا آپ کے سر میں کنگی کیا کرتا آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غم خوری کیا کرتا اے اللہ اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دودھ لیا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسا دیا کرتا اور آپ کے پیروں کی مالش کیا کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا اے اللہ آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں اے اللہ بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ کرتا ہوں ہائے ہائے کرتا ہوں دراصل وہ تو آپ کی محبت میں آپ کی تڑپ میں کرتا ہوں بکریاں تو صرف بہانہ ہیں یعنی کہ وہ چرواہہ اللہ تعالیٰ سے اپنا اس طرح عشق اس طور سے بیان کر رہا تھا جس کو جو مولانا روم ہے اس نے مصنبی میں بڑی محبت سے بیان کیا ہے وہ ایسی محبت کی داستان ہے کہ وہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناؤں آپ بھی سنیں اب یہ ترجمہ ہے مصنبی کے اچھل الفاظ تو نہیں ہیں اردو پر ترجمہ ہے کہ ایک چرواہے کی ہے یہ داستان حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان اپنے خالق کی اسے تھی جس تجو دامنے دشتو بیابان کو بکو گھل رہا نالہِ غمناک سے جل رہا تھا عشقِ حق کی آگ سے چاکِ داما سینہ بریان چشمِ تر جذبِ حق سے پھر رہا تھا در بدر چشمِ تر سے گریہِ خونتھا روان کر رہا تھا عشق سے آہو فغان ایک دن چرواہا دیارِ یار میں رو رہا تھا دامنِ کوفصار میں کہہ رہا تھا اے خداِ دو جہاں کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے شاہِ جہاں بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں پر مجھے تیرا پتا ملتا نہیں ہر گلستان خار ہے تیرے بغیر زندگی اکنار ہے تیرے بغیر بن تیرے آوازِ بلبلے خوشنوا کان میں جیسے ہے زاغوں کی صدا بن تیرے کوفصار کی یہ وادیاں پھار کھاتی ہیں یہ سب گلکاریاں یہ زمین و آسمہ شمس و کمر یہ گلستان و بیابان و بہر و بر خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر تجھ کو گھر پاتا خداوندہ میرے دابتہ ہر روز دستو پا تیرے روغنی روٹی کھلاتا تجھے کیا خوبصورت بات کر رہا ہے چروہاں اور ملانا روم نے بھی کیا خوبصورت اس کو لکھا ہے کہ تجھ کو گھر پاتا خداوندہ میرے دابتہ ہر روز دستو پا تیرے روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے آب شیری بھی پلاتا میں تجھے اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام بکریوں کا اپنی اے ربِ انام تو یہ چروہ اپنی محبت میں یہ ایسی ساری باتیں کر رہا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کو ہم نے تم سے زیادہ علم دیا ہے پھر بھی خضر علیہ السلام جب کشتی میں چاک کرتے ہیں جب خضر علیہ السلام دیوار بناتے ہیں جب خضر علیہ السلام کو ایکشن کرتے ہیں تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں لیکن بار بار ان سے وعدہ ٹوٹا ہے وہ ٹوکنا پڑتا ہونے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی بات کے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہاں جب چرواہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے چرواہے کیا حق تالہ کو نوکر کی ضرورت ہے یا ان کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگی کرے گا یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا حق تالہ کیا بیمار ہوتے ہیں کہ جو تو ان کی غمگساری کرے گا غمخواری کرے گا اے جاہل حق تالہ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے لہٰذا تو جلدی سے توبہ کر یہاں اپنے بات پوری سننی ہے گھبرانا نہیں آپ نے تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں اس چرواہے کو بے اکل کی دوستی این دشمنی ہوتی ہے حق تالہ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے لہذا تو توبہ کر اب چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور بہت خوف ہوا اس کو بہت زیادہ پریشان ہوا اور اپنے کپڑے پھار لیے اس نے رونے لگا جنگل کی طرف چلا گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت کرتا تھا اور اس قدر عشق کرتا تھا کہ اس عشق میں وہ ہر وقت تڑپتا تھا گھلتا تھا تو اب مولانا نوم رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اب وحی نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ وحی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ تو نے میرے بندے کو کیوں مجھ سے جدا کر دیا میں نے تم کو بندوں کو اپنی میں مصنوی کو کوٹ کر رہا ہوں تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے نہ کہ جدا کرنے کے لیے تمہارا اصل کام وصل تھا نہ کہ فصل تھا یعنی کہ جوڑنا تھا اللہ تعالیٰ سے نہ کہ جدا کرنا تھا اب مولانا رومی جو ہے وہ کیسے لکھ رہے ہیں وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا ہے عدب یہ واسطے اہلِ خرد ہے عدب یہ واسطے اہلِ خرد آہ چرواہا تھا کب اہلِ خرد موسیٰ آدابِ دانا دیگر دیگرانت یہ فارسی مجھے اتنی پڑھنی نہیں آتی میں گزارہ کر رہا ہوں سوختہ جانو روانہ دیگرانت توز سرمتان کلاوزی مجو جاما چاکا راچا فرمائی رفو چاک ہیں جن کے لباس از عشقِ حق رفو کا ان کو نہیں ہے عمرِ حق کس طرف وہ میرا پروانہ گیا کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا یہ اللہ فرما رہا ہے عشق کو گرچا نہوں اکل و تمیز لیک صدحہ اکل ہے اکل ہیں اس کی کنیز وہ جو اقبال نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشاہِ لبے بام ابھی گرچِ ظاہر میں عدب سے دور تھا لیکن دل اس کا میرا رنجور تھا خون شہیدہ را از آبِ اولا ترعست این خطا از صد ثواب اولا ترعست ظاہرن گو لفظ گستاخی کے تھے لیکن مانی لیک لیک مانی عشق جامبازی کے تھے اپنے دیوانے کی باتیں موسیہ ڈھونڈتی ہے بارگاہِ کبریا ہر قصے را سیرتے بنہادہ ام ہر قصے را اسطلاح دادہ ام مجھے پڑھنا نہیں آرہا مذہرت یہ دراصل مولانا رومی نے یہ حقائط لکھی ہے اور اس کی کوئی سند ہمیں حدیث میں نہیں ملتی یہ جس کو کہتے ہیں نا اسرائیلی روایات ان میں سے ہو سکتی ہے جو اسرائیلی روایات ہیں اگر وہ حدیث میں ہمیں مل جائیں تو وہ آثنٹیکیٹ ہو جاتی ہیں اگر وہ حدیث میں نام بھی ملے تو ہم انہیں ڈینائی نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو ہو سکتا ہے نا بھی ہوئی ہو لیکن بہرحال مولانا رومی نے لکھی ہے تو سمجھانے کے لئے یہ حقائط کوٹ کی جا سکتی ہے اور اسی طرح کا مملہ روایاتیں اسرائیلیہ کا بھی ہے کہ اگر وہ شریعت سے متصابق نہ ہو تو ہم انہیں کوٹ کر سکتے ہیں تو اس کہانی سے اس حقائط سے یہ بات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کہ اللہ کو آپ جس بھی حال میں امیجن کریں گے وہ آپ کی عشق کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک محبت کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاں اچھا میں مزے کے بعد اس میں اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں کہ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے بچپن میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا بتایا جاتا ہے تو ہم کچھ امیجن کرتے ہیں کہ کون ہے کیسا ہے پھر ہم بڑے ہوتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر ہم اور امیجن کرتے ہیں وہ اپنا جو امیج ہے وہ اس کو امپروف کرتے ہیں جب میں اور پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سممہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر تشریف فرمائے تو پھر ہم اپنے امیج کو اور امپروف کرتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو ہم اپنے امیج کو اور زیادہ امپروف کرتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم اپنے image کو اور improve کرتے ہیں imagination کو improve کرتے ہیں final جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی وہ تو جنت میں انشاءاللہ ہوگی تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم imagination کو improve کرتے رہیں تو آپ سے بھی میں یہ request کروں گا اور suggest کروں گا کہ آپ imagination کو improve کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سنیں جو کیا نام ہے تاریخ جمیل صاحب ہیں وہ بہت اچھا explain کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شان اللہ تعالیٰ کون ہے کیسا ہے کہاں ہے اسی طرح یوٹیوب کے اوپر آپ کو انگلیش میں content مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے اس کو سنیں motivational type کا content سنیں اور میں suggest کروں گا کہ آپ نے ذکر کیا ہے غالبا شیخ عمران حسین صاحب کا بھی تو I have studied him well he is not the right person I have no personal grudge with him but he has purposefully twisted quranic ayah and he has tried to change what نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم has told in several contexts تو اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں بہرحال جو authentic لوگ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں تاریخ زمین صاحب ہیں اور اس طرح انگلیش میں بھی جو content لکھتے ہیں کافی اچھے scholars ہیں وہ جو motivational یعنی scenario میں motivational style میں اللہ تعالیٰ کے شان بیان کرتے ہیں وہ ان کو آپ سنیں تو انشاءاللہ آپ کا image بہت clear ہوگا اور وہ جو آپ کی imagination ہے وہ improve ہوگی اس کو improve کریں اللہ رب العزت نور ہے اللہ نور السماواتی والارض مثل نور ہی کمشکاتن یہ پوری سورہ نور میں جو آیا نور ہے اس کے اندر پورا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نور سے خود کو present کر رہا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر present کر رہا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک throne پر بیٹھا ہوا ایک تخت پر بیٹھا ہوا ایک عظیم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے رب ہے وہ present کر رہا ہے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے سنیں گے وہ آپ کے imagination improve ہوگی اور جو آپ کی کیفیت ہے وہ اور زیادہ improve ہوگی اور یہ بہت زبردست آپ نے جو ایک بات کی ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا imagine کر رہے کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا جس کو آگیا نا بیٹھ کے imagine کرنا ہے اللہ تم مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دے دے یا اللہ میں سجدہ کرتی میں تیرے پاؤں میں سر رکھتی کہ میں تیرے پاؤں میں سر رکھ رہی ہوں تجھ سے مانگ رہی ہوں تیرے آگے پشانی اپنی جھکا رہی ہوں تجھ سے التجاہ کر رہی ہوں اور چروائے کی طرح بھی imagine کریں کر سکتی ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر تُو میرے سامنے ہوتا تو میں تیری خدمت کرتی تُو بہت عظیم ہے تُو بڑا ہے چتنا عشق میں imagination میں آپ آگے سے آگے جائیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی تکفیر اس سے نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک کیفیت ہے اور یہ جو وظائف اگر آپ کو کسی نے بتائیں ہیں اس کیفیت سے بچنے نکلنے کے لیے تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جو مسنون دعائیں ہیں وظائف ہیں وہ کرتی رہیں اس کیفیت سے جاننا چھوڑیں اس کو improve کریں اس imagination کو improve کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اندر کی